اسلام علیکم ناظرین میں قرآن اقبال اور کوئی زیادہ تمہید آج کے اپنے ویلاغ میں نہیں باندھوں گا کوشش کروں گا کہ اسے شورٹ رکھا جائے اور نفی طولی بات کی جائے تو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں آج اڈیالہ جیل کی جہاں پر ایک اہم ملاقات ہوئی وزیراعلا خیبر پکتونقہ علی امین گنڈاپور کی عمران خان کے ساتھ اور اس ملاقات کے اندر یہ بعد میں بات سامنے آئی کہ بریسٹر گوھر جو چیئرمنن تحریک انصاف ہیں وہ بھی موجود تھے اور ڈیٹھ گھنٹہ تک یہ ملاقات جاری رہی اور ملاقات کے بعد علی امین گنڈاپور ڈیالہ جیل سے باہر آئے تو انہوں نے میڈیا سے کوئی بات نہیں کی ان کا کونوائی جو ہے وہ سیدھا روانہ ہوا اور اسلام آباد میں خیبر پکتونقہ فاؤس پہنچا جس کے بعد علی امین گنڈاپور ایپکس کمیٹی کا اجلاس تھا آج وزیراعظم ہاؤس میں ہے وزیراعظم شہباز شریف کی زیرہ صدارت جس کے اندر آرمی چیز جنرل سید عاصم منیر سمیت عالی آسکری اور سبل کی عادت جو ہے وہ شریف تھی تو وہاں پر وہ چلے گئے تو ممکن ہے کہ وہ میڈیا سے گفتو نہ کرنے کی وجہ یہ ہی ہو سکتی ہے کہ وہ ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں شریف ہونا چاہ رہے تھے بروقت اب بات کرتے ہیں اندر کی کہانی کی تو بہت سی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان نے جیسا کہ کوئی کمپرومائز کر لیا ہے اور انہوں نے اپنا جو چوبیس نومبر کا اعتجاج ہے اس کو موخر کیا ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے عمران خان نے جو وزیراعظم خیبر پکتونقہ ہیں اور چیئرمن پی ٹی آئی بریسٹر گور ہیں انہوں نے ان سے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی مذاکرات کی بات کرنی ہے تو مذاکرات ان سے کیے جائیں جن کے پاس پاور ہے بیسیکلی علی عمین گنڈاپور اور بریسٹر گور دونوں نے ہی عمران خان سے یہ اجازت تلق کی تھی کہ انہیں اسٹیبشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی اجازت ہے جس کو عمران خان نے ایکسپٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹے پہلے بھی ہم نے یہ بات کی تھی لیکن یہ خود مذاکرات نہیں کرنا چاہتے اور مذاکرات عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ کیے جائیں جن کے پاس پاور ہے تو یہاں تک مذاکرات کی اجازت دینے تک تو بات سمجھ آتی ہے لیکن اس کے بعد اس مذاکرات کی اجازت کو کچھ ہمارے ساتھی ہیں کچھ ہلکیں ہیں ان کے جانے سے اس کو ٹوشٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسے عمران خان نے جو ہے وہ ڈیل کی ہے اور چوبیس طمبر کے جو اتجاج کی کال ہے اس کو موقع کیا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے عمران خان نے دونوں کو علی امین گنڈاپور اور بریسٹر گوھر کو اس مشروط اجازت دی ہے انہیں کہ وہ اسٹیبلیشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں لیکن یہ جمعیرات تک ہونے چاہیئے جمعیرات کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ اگر جمعیرات تک جو ہے وہ ہمارے مطالبات جن میں سب سے بڑا مطالبہ آٹھ فروری کے مینڈٹ کے حوالے سے ہے عمران خان نے یہ کہا ہے کہ جو ہمارا چوری شدہ مینڈٹ ہے اگر اس کو واپس کرتے ہیں اور باقی جو مطالبات ہیں ان کو تصمیم کرتے ہیں جو انسانی حقوق کے حوالے سے ہیں جو گرفتاریاں ہیں جو لوگ جیلوں میں ہیں طریق انصاف کے اگر اس بارے میں بات ہوتی ہے تو ٹھیک ہے ہم مذاکرت کریں گے اور اگر یہ ہمارے مطالبات منظور کر لیے جاتے ہیں تو اس کے بعد چوبیس نومبر کو اتجاج کے بجائے ہمارا جشن ہوگا تو یہ عمران خان نے مشروط اجازت دی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلیشمنٹ کی جانب سے کیا اس پر جو ہے وہ پیشرفت ہوتی ہے کیا رد عمل آتا ہے لیکن ایک سٹوری آپ سے ڈسکس کروں کہ آج صبح جو ہے وہ دی نیوز اور جنگ میں انصار عباسی سینئے صافی ہیں انہوں نے بھی اپنے نام سے چھپائی ہے چھپی ہے اور اس کے اندر یہ ہے کہ جو حکومتی کوئی شخصیت ہے کافی بڑی اس کے پی ٹی آئی کے ساتھ پسے پردہ کچھ مذاکرات ہوئے ہیں لیکن ان مذاکرات کی جو حتمی باتچیت ہے اس کے اندر جو کچھ ہوگا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی منظوری سے مشروع کیا گیا ہے تو عمران خان نے مذاکرات کی اجازت صرف اس حد تک دی ہے کہ ان کے مطالبات کو منظور کیا جائے اور ساتھ ہی عمران خان نے آج جے بھی کہا ہے کہ ہم جو ہے جب حکومت آئی تھی جو نگران حکومت تھی اس کے دور میں بھی ہم نے کوشش کی تھی کہ بعد چیز سے مسئلے کو حال کیا جائے لیکن اس کے بعد پھر کازی فائز عیسیٰ جسٹس بنے ان کے دور میں جو ہے سکتیاں بہت زیادہ ہوئی کسی بھی قسم کا جو کیس ہے اسے نہیں سنا گیا جو انسانی حقوق کے حوالے سے کیسز تھے تو ایک جالی پارلیمنٹ بعد میں بٹھا جی گئی لاکر اور یہاں پر ایک جالی حکومت جو ہے وہ بیٹھ گئی ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چوبیس مومبر کو عوام اپنی بھرپور تیاری کے ساتھ نکلیں عوام ہر صورت نکلیں کیونکہ یہ معاملہ صرف تحریک انصاف تک کا نہیں ہے یہ پوری پاکستانی قوم کا معاملہ ہے ان کی ازادی سے جڑا ہوا یہ معاملہ ہے اور جو خوف ہے عوام کے اندر اس کو توڑنا ہوگا خاص طور پر انہوں نے طلبہ کو آج پھر ابرسیس کو انہوں نے پھر آج کہا ہے کہ وہ بھی نکلیں اور اپنے حق کے لیے اپنی ازادی کے لیے جو ہے وہ احتجاج کریں پر امن احتجاج کریں یہاں تک کی بات امران خان نے اتنا کہا ہے لیکن ہمارے کچھ ساتھی اور ہمارے کچھ ایسے ہلکے اس چیز کو ٹوسٹ کر رہے ہیں کہ جیسے کہ امران خان نے احتجاج کی کال واپس لی ہے یا احتجاج کو مقر کیا ہے تو ابھی تک کی اطلاج یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے علیمہ خان نے اڈیالہ جل کے باہر گفتگو کی اس میں بھی انہوں نے یہ واضح کیا کہ امران خان نے کیا کہا انہوں نے یہی کہا کہ جمعیرات تک کا ٹائم آپ لے لیں ان سے مذاکرت کریں اگر وہ ہمارے مطالبات مانتے ہیں تو بسم اللہ ہم جو ہے وہ احتجاج کو جشن میں تبدیل کر لیں گے لیکن دوسری طرف اگر بات کریں چوبیس پنمبر کی تو وہ بھی قریب آ رہی ہے اور حکومت جو ہے وہ بھی اس حوالے سے کافی زیادہ ایکٹیب ہوئی ہے اور آج کی ایک خبر بڑی یہ بھی ہے کہ وزارت داخلہ نے سخت ترین اقدامات کا فیصلہ کیا اور ان اقدامات کے اندر جو پولیس ایپسی رینجرز کی نفری ہے وہ تو تیناتی ہوگی دفعہ ایک سچوالیس جو ہے وہ دو مہینے کے لیے اسلام آباد میں لگائی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ جو ایک بڑا کام کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹس ہیں یہ کہا گیا ہے کہ جو طالب علم اس احتجاج میں شریک ہوں گے اور کسی بھی شہر پسندی میں وہ ملویس ہوں گے تو ان کے جو داخلے ہیں اس کو اور ان کی جو سندے ہیں یعنی جو ان کے ڈگریز ہیں ان کو جو ہے وہ منسوق کر دیا جائے گا اس پر بھی گھور کیا جا رہا ہے وزارت داخلہ کے جانب سے اور دوسری جانب جو افغان مہاجرین کے کیمپ ہیں ان کی جو ہے وہ جو فینسنگ ہو رہی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی بھی افغان شہری جو ہے بچندہ اگر اس احتجاج کے اندر شرپ پسندی کرتا ہوا نظر آیا تو پاسپورٹ شاکتی کارٹ سب کچھ جو ہے اس کا منسوق کر دیا جائے گا طلبہ کے لیے یہ ایک طلبہ کے لیے جو وزارت داخلہ کے جانب سے یہ فیصلہ سامنے آ رہا ہے کہ ان کے جو سندے ہیں اسے منسوق کر دیا جائے گا تو ایک بار پھر جو ہے وزارت داخلہ یا حکومت جو ہے وہ عجیب جو ہے وہ حرکت کرنے جا رہی ہے کہ اگر طلبہ باہر آتے ہیں سٹوڈنٹس اگر آتے ہیں باہر اور پورا احتجاج کرتے ہیں تو یہ ان کا رائٹ ہے ہم نے بنگلہ دیش کے ایزمپل سم دیتے ہیں وہاں پر ہم نے دیکھا تو وہاں پر بھی طلبہ جو ہیں وہی باہر نکلے اور انہوں نے ہی وہاں پر جو ہے ایک ریولیشن لے کر آئے انقلاب لے کر آئے اور پندرہ سال سے حسینہ شیخ حسینہ واجد کی حکومت جو تھی اس کا تختہ الٹا تو طلبہ کو باندھنا یا طلبہ کو اس طرح کی دھمکیاں دینا وہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے طلبہ جو ہیں وہ مستقبل ہیں اور وہ بہتر سمجھتے ہیں انہوں نے اپنے مستقبل کو کیسے آگے لے کر جانا ہے اور اپنے جو اپنی ازادی ہے جو اپنے اکتیارات ہیں جو ان کے حقوق ہیں ان کو کیسے جو ہے انہوں نے آگے لے کر چلنا ہے تو یہ دو بڑی خبریں تھیں آج کی ایک طرف جو ہے مذاکرات کی بات چل رہی ہے اور دوسری جانب جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ اپنی تیاری کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامباد کی جو شہری ہیں وہ مکمل طور پر محصور ہو جائیں گے تو تحریک انصاف کو دبانے کے لیے جتنی دفعہ بھی یہ جتنی کوششیں کرتے ہیں جتنا دباؤ ڈالتے ہیں جتنا پریشر ڈالتے ہیں یا جتنی پبندیاں لگاتے ہیں جتنی سکتیاں کرتے ہیں اتنی ہی بار تحریک انصاف جو ہے وہ اُبھر کر سامنے آتی ہے لوگ جو ہیں اب بالکل بھی اس حوالے سے جو ہے وہ درنے کی پوزیشن میں نہیں ہے بلکہ وہ یہی سمجھ رہے ہیں ان کو یہی نظر آ رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت امران کان کے ساتھ وہ غلط ہو رہا ہے چاہے اس میں خواتین ہیں بچے ہیں بزرگ ہیں یا سٹوڈنٹس ہیں یا نوجوان ہیں تو حکومت کی طرف سے کوشش کی جاری ہے کہ اتجاج کو جو ہے وہ روکا جائے کیونکہ معیشت کے حوالے سے بڑی بات کی جاری ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ایک دوس پریک پر چل پڑی ہے اور معاشی صورتحال کو بہتر رکھنے کے لیے سیاسی استقام جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے یہ حکومت کا ماننا ہے تو اس سارے صورتحال میں حکومت کی کوشش یہی ہوگی کہ مذاکرات سے کسی طریقے سے اس اتجاج کی کال کو واپس دلایا جائے لیکن دوسری جانب امران خان نے مذاکرات کی اجازت تو دی ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے عوام کو بھی یہ کہا ہے قوم کو یہ کہا ہے کہ وہ اپنا اتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کر رہے ہیں چوبیس نومبر کو اور اسی حوالے سے دریقے انصاف کا ایک سات بجے کل کے دن سات بجے شام کو ایک ورچول جلسہ بھی کرنے جا رہی ہے تو صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پابندیاں اپنی جگہ پر ہیں ٹوٹر کے اوپر بھی پابندی لگی ہوئی ہے بی پین جو ہے اس کا استعمال بند کیا جا رہا ہے ابھی بلیو سکائی جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا پلیٹ فرم آیا تھا تو کل تک وہ چل رہا تھا لیکن آج پاکستان نے اس کو بھی بین کر دیا ہے وہ بھی اب بی پین پر چلتا ہے تو چوبیس نومبر قریب ہے اس سے پہلے جمعیرات قریب ہے تو جمعیرات کو فائنل کال سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اتجاج ہوگا یا پھر جشن منایا جائے گا جیسا کہ عمران خان نے کہا ہے اپنی قیادت کو بریسٹر گوھر اور علی عمیر گنناپور کو کہ اگر مطالبت قبول ہو گئے منظور ہو گئے تو اس کے بعد ہم جشن منائیں گے تو آج کے لیے اتنا ہی دوبارہ آپ سے کل ملاقات ہوگی نئے ویلوگ کے ساتھ نئے جو خبر ہوگی اس کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ